اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے لکھیں مزدار رائتہ جسے ہم چاولوں کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بریانی کے ساتھ پلاو کے ساتھ اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ جھڑ پٹ ایزی ریسپی ہے ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ایک چھوٹی پیاز اور سلات کا ایک پتہ کھیرہ ایک چھوٹا ٹماتر بندگو بھی تھوڑی سی اور چکندر تھوڑا سا تقریباً ایک چمت چکندر یہ ساری باریک باریک کاٹ لینی ہے چکندر اس لئے ڈالنے کے وہ ریڈش سا کلر آتا ہے جس سے رائتہ بہت اچھا لگتا ہے دہی لیں گے ہم اب ہم اس میں دہی ڈال رہے ہیں گرمیوں میں یہ بہت زیادہ رائتہ بنائے جاتا ہے اس لئے میں آپ کو اس کی ریسپی دے رہی ہوں بہت ایزی ہے دہی ڈال لیا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چھوٹا چائے کا چمچ کالی مرچ اور ایک چھوٹا چائے کا چمچ نمک اور ایک ہاف چمچ زیرہ اب ہم اس میں زیرہ بھی ڈال رہے ہیں اور چکندر لازمی ڈال لیا کہ اس سے بہت اچھا رائتے میں کلر آجاتا ہے ریڈش سا کلر آتا ہے جس سے رائتہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور مزیقہ بھی بنتا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو تھانک یو اللہ حافظ